اسلام علیکم میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو خوش لکھے آج ہم ایسے کباب بنا رہے ہیں جو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور ہمارے ہم جو بھی مہمانتے ہیں ان کبابوں کو بہت ہی پسند کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک کلو بیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دیکھ جی کے اندر اسے ایڈ کریں گے ایک کلو بیو کے اندر ایک کپ چنے کی دال جس کو میں نے ساف کر کے اس کو آدھا گھنٹا پہلے بھگو دیا تھا اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرح ہلدی اور پانی باقی مسائلیں ابھی ہم ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ابھی سے تارے مسائلیں ایڈ کر دیں تو اس کا ذائقہ صحیح سے نہیں بنتا تو یہ ڈھائی کپ میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو سلو آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک کہ ڈال اور گوشت جو ہیں وہ گلد ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھو پانی خوشک ہو چکا ہے دال بھی اچھے سے گلد چکی ہے اور بوٹی بھی میں نے توڑ کے دیکھ لیا وہ بھی اچھے سے گلد چکی ہے لیکن یہ گرم ہے یہ دیکھیں بوٹی بھی آرام سے اب ٹوپ رہی ہے بس اتنا ہی اس کو کرنا ہے پانی جو ہے اس کو بلکل بھون لینا اس کو اچھے سے کر لینا ہے یہ آپ اس کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں اس طرح سے کرنا ہے بیف جو تھا وہ میں نے بھون لیس لیا ہے ہڈی والا ہرگس نہیں لینا تو اس کو بھوننے کے بعد اب یہ ٹھنڈا کر لیا ہے تو یہ بیف جو ہے یہ ہم نے بھون لیس ہی لینا ہے بھون والا نہیں لینا اب ہم اس کے اندر چار ادد سبز مرچیں اور یہ وان اینڈ ہاف انچ کا ٹکڑا ادرک کا ایڈ کریں گے اس کو ہم اس طرح سے کٹ لیں گے اور پھر اس کی گوشت کو اور ادرک اور سبز مرچوں کو سب کو اکٹھا ہی ہے ہم کیمے وادی مشین کے اندر سے نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمے کو مشین سے نکال لیا ہے اب ہم اس کے اندر سبز دھنیا ایڈ کریں گے اور گرم مسالہ وان ٹیبل سپون ایڈ کریں گے گرم مسالہ میں کالی میریچ لونگ بڑی علائیچی دارچیننگ کالا زیرہ اور دھنیا یہ چیزیں ڈال کر میں نے گرمسالہ بنائیا ہے اس کے اندر جائیفر جووطری اور پیس پھنی ودہ نہیں ہے اس سے ذائقہ اچھا ہی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہی چیزیں ڈال کر گرمسالہ بنا کر اس کے اندر ایڈ کریں اب ایک اضاف ادھا ایڈ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مکس کرنے کے بعد ہم ہاتھوں کو تیل کے ساتھ کریں گے بسم اللہ الرحیم تو یہ جو میں نے بیپ لیا ہے سابت بوٹیاں اور اس کو بعد میں مشین کیموالی مشین کے ساتھ نکالا ہے تو اس سے چھوٹے چھوٹے ریشے بنتے ہیں اگر ہم کونڈی کے اندر کریں گے تو یہ لبے ریشے کریں گے وہ بھی اچھے نہیں لگتے اور اگر ہم پہلے سے قیمے کی بنائیں گے تو پھر وہ بلکل ہی ریشے نہیں بنتے وہ بھی اچھے نہیں لگتے اس طرح سے بہت ہی مجھے کی بنتی ہیں اور باریک باریک ریشے بھی بنتے ہیں تو آپ اس طرح سے ہاتھ پل اسی طرح سے بھی ٹکی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو کسی کوورٹین وغیرہ کوئی چیز اس طرح کی کسی چیز کا ڈھکنا لے کر اس کے اندر بھی آپ بنا سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہوئے دیں گے اس کے کنارے وغیرہ سارے اس میں کوئی بھی دھرار نہیں ہونی چاہیئے اس کو اچھی طرح سے دبا کر جیسے سارا اپس میں اچھی طرح سے اس کو میل دینا ہے تو اچھی طرح سے ہم ہاتھ کو گریز کرتے جائیں گے اور باقی کے شامی قباب بھی بناتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دو عدد میں نے انڈے لیے ہیں ون پنچ نمک اور ون پنچ کالی میرچ کا پاورڈر اور دو ٹیبل سپون اس کے اندر دودھ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دودھ ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم پرائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ لمز سے بن جاتے ہیں سائٹوں پر جو لکھرے سے بنتے ہیں تو دودھ شامل کرنے سے وہ نہیں بنے گے اس کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ کے بعد ہم اس کو س overcoming کریں گے اب ہم کباب بال کو اٹھائیں گے ا scrambled ایڈ کریں ۔ جب اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اکینا یہ ب aperم کریں ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحل ہم کریں !! ایک منٹ کے بعد ہم activates atom وَباد اینسان و alignment ایک منٹ کے ایک منٹ saw ایک منٹ پھٹھیں گے جب تک ہمارے شامی پرائی ہو رہے ہیں تب تک ہم اس کے لئے دہی کی چٹنی بنائیں گے اس لئے میں نے دو عدد سبز مرچے لی ہے ایک مٹھی بات پہ دینہ اور ایک مٹھی بات دھنیا اور تھوڑا سبب پہ دینہ ایڈ کیا ہے اب اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے اب اس چٹنی کو ہم دہی کے اندر ایڈ کریں گے دہی کو میں نے اچھے سے پہلے پینٹی آیا اور اب اس کے اندر تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے سب막 جیرہ ہم ہم کی کی تونک ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے آپ کو اچھیا نمک ہے تب میں ہے جب میں ہے 관심 raj his our hopes اندر دو نادری کو نکال لیں ہم دلت سپنیں گے باریک ریشہ دار یہ اسی طرح بنتے ہیں کہ اس کو ثابت بوٹیاں لیں ہم اور پھر بعد میں اس کو کیمہ والی مشین کے اندر سے نکالیں اگر ہم کونڈی کے اندر کریں گے تو وہ لمبے ریشے بنے گے وہ ٹھیک نہیں لگتے اور اگر ہم کیمہ بنا کے کریں گے تب بھی وہ صحیح نہیں لگتے تو اس طرح سے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور ہمارے سب ہی مہمان جو ہیں وہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں آپ اس طریقے سے ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہن سکے شکریہ